بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آج ہم آپ کو تین ماہ کے بچے کی سویٹر بنانا سکھائیں گے تو ویوورز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نورفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو سویٹر بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 42 چین لے لینے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس یہ ہم نے 42 چین لے لیے ہم نے 46 چین لے لیے ہیں 46 چین کے بعد ہم نے 3 چین ایکسٹرہ لینے ہیں ایک دو اور تین اور ایک دو تین چار چین کے بعد چوتھے چین میں ہم نے ڈبل کرشیہ بنالینا ہے دو تین ایکسٹرہ چین لینے کے بعد ہم نے چوتھے چین میں ڈبل کرشیہ بنالینا ہے فرسٹ 3 چین کو ملا کے یہ دو ڈبل کرشیہ ہو گئے یہ تین اور یہ چار پانچ اور یہ ہو گئے چھے سیکسٹرہ لگوشیا سیونڈ ڈبل کرشیہ اب یہ ایٹ ڈبل گریشیا میں ہم نے ایک چینڈ لے کی پھر سے اسی سٹیچ میں ڈبل گریشیا بنانا ہے ایسے پھر چینڈ لے کی ایسے دبل گریشیا ایک دو تین چینڈ 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 ساتھ آٹ آٹھا ہے اینا اور یہ ہو گئے دس یہاں پہ ہم نے آٹھاں کرشیا میں ڈبل لیا تھا یہاں پہ ہم گیارویں میں لیں گے چینڈ یہاں پہ ہم نے ڈبل گریشیا بنانا ہے پھر ایک چینڈ لینی ہے اور پھر ڈبل گریشیا اسی سٹیچ میں بنانا ہے نیکسٹ پھر ڈبل گریشیا نیکسٹ چینڈ میں یہاں پہ ہم نے ساتھ ڈبل گریشیا کے بعد یہ کورنر بنایا تھا پھر آکے ہم نے نو گریشیا کے بعد سوری دس گریشیا کے بعد گیارویں میں ہم نے یہ کورنر بنایا ہے اب یہاں پہ ہم بہرہ کے بعد تیرہ سٹیچ میں ہم ڈبل گریشیا بنائیں گے اور ایک سٹیچ میں ڈبل بار نیکسٹ ہم پھر دس گریشیا کے بعد گیارویں میں کورنر بنائیں گے جیسے کہ ہم پہلے بنا کے آ چکے ہیں تو ویوز یہ ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گئی یہاں پہ ہم نے ساتھ چینڈ رکھے ہیں آٹھویں میں ہم نے یہ کورنر بنایا ہے سیم اسی طرح یہاں پہ ساتھ رکھ کے آٹھویں میں کورنر بنایا ہے پھر یہاں پہ ہم نے دس رکھ کے گیارویں پہ کورنر بنایا ہے یہاں پہ دس رکھ کے گیارویں پہ کورنر بنایا ہے اور جو درمیان والا ہے اس میں ہم نے بارہ چینڈ لے کے تیرویں میں کورنر بنایا ہے یہ بارہ چینڈ ہیں یہ دس دس ہیں اور یہ ساتھ ساتھ اب نیکس ٹرو ہم آپ کو بتاتے ہیں اب نیکس ٹرو ہماری ہے ہم نے تین چین لے لئے ہیں اور سب سٹیچ میں ہم نے ریبر کریشے بنانا ہے جو ہم نے کورنر بنایا تھا وہاں تک ہم ایسے ہی سمپل بنا کے لئے آئیں گے آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ ہم نے کچھ تبدیلی کرنی ہے یہ جو سٹیچ ہے جہاں پہ ہم نے بڑھایا تھا یہاں پہ ہم ایک ہی سٹیچ میں دو بر سٹیچ کریں گے ایسے جہاں پہ ہم نے کورنر بنایا ہے وہاں کے سائٹ پہ جو ہے اس پہ ہم نے ڈبل کریشے بنانا ہے ایسے ہی ہم نے سکس رو کمپلیٹ کرنی ہے جیسے ہم یہ سیکنڈ رو بنا رہے ہیں آپ دیکھئے گا اب درمیان میں جو ہم نے سٹیچ بنایا تھا کورنر بنایا تھا وہاں پہ ایک ڈبل کریشے پھر ایک سٹیچ لینا ہے اور سیکنڈ ڈبل کریشے پھر نیکسٹ والا جو سٹیچ ہے اس میں بھی ہم نے ڈبل کریشے بنانا ہے یعنی جو ہم نے کورنر بنایا ہے اس کے آس پاس والے دونوں سٹیچ میں ہم نے دو دو بار ڈبل کریشے بنانا ہے پھر نیکسٹ کورنر تک ہم سنگل کریشے بنانا ہے چلیں گے نیکسٹ کورنر میں بھی ہم نے اسے ہی کرنا ہے جو ہم نے سٹیچ بنائے ہیں جو ہم نے ہول چھوڑ کی کورنر بنایا ہے اس کے آس پاس والے سٹیچ میں ہم نے اسی طرح دو دو بار ڈبل کریشے لینا ہے یہ دیکھیں ہم کورنر پہ پہنچ آئے ہیں یہاں پہ ہم ایک بار سٹیچ لیا پھر دوسری بار اب جو کورنر بیچ میں بنا ہے اس کا ہم بیچ میں ہی دو سٹیچ بنائیں گے پھر جو اس کی سائٹ پہ دوسرا سٹیچ ہے اس پہ ہم سیم پروسیجر ایک ہی سٹیچ میں دو بار ڈبل کریشے اور پھر ہم اسی طرح سنگل کریشے بناتے ہوئے نیکسٹ کورنر تک جائیں گے یہی پروسیجر ہر رو میں رپیٹ ہوگا اگر آپ ایک رو بنا لیتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ رو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہوگا موسیقی 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 یا دیکھ سکتے ہیں ہم کورنر تک پہنچ جائے ہیں اور یہ کورنر پہ جو ہے ہم نے ایک ہی سٹیچ میں ڈبل بار ڈبل کریشے بنانا ہے سیکنڈ بار بھی ہم نے اسی میں ڈبل کریشے بنانا ہے اب ہم نے اس ہول کے بیچ میں ڈبل کریشے بنانا ہے ایک سٹیچ لے ایک سٹیچ ایک ڈبل کریشے ایک سٹیچ لے کے پھر ایک ڈبل کریشے جیسے کہ ہم پیچھے بناتے آئے ہیں پھر نیکسٹ والے میں ہم نے ڈبل کریشے لینا ہے اب اینڈ تک ہم نے اب اس کورنر پہ آنا ہے ہم نے اب دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا یہ ہمارا چکوٹ ٹائپ بنتا جائے گا یہ فرانٹ والا ہے یہ سائڈیں ہیں جو ہماری ایسے کر کے بنیں گی یہ بیک سائڈ والا ہوگا جو اس کو ایسے جوڑے گا یہاں پہ ہماری بازو بنیں گی یہاں پہ ہمارا دامن ہے آگے یہ گلہ ہے اور یہ ہماری بیک سائڈ ہے اب ہم اس کی تھرڈ روز سٹارٹ کریں گے تھرڈ روز سٹارٹ کرنے کے لئے ہم تین چین لے لیں گے سیم پروسیجر ہے کوئی پروسیجر میں تبدیلی نہیں ہے صرف کورنر پہ جاکے ہم نے سٹریچ کو بڑھانا ہے یہ دیکھیں یہ اب ہم کورنر پہ آگئے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک سٹریچ میں دو بھر ڈبل کرشیجر بنانا ہے پھر ہم نے ہول میں ایک دبل کرشیجر ایک سٹریچ ایک دبل کرشیجر نیکسٹ میں دو بھر ڈبل کرشیجر دیکھیں دیکھیں دو بھر ڈبل کرشیجر دو اور دو بھر ڈبل کرشیجر نیکسٹ سب میں ایسے ہی ہم نے ڈبل کرشیجر بناتے ہوئے کورنر تک جانا ہے ایسے ہی سرو کو بھی آپ کمپلیٹ کرنے کورنر پہ آکے ہم نے اس کورنر میں دو دفعہ بنانا ہے اس کے آس پاس بھی دو دو ڈبل کرشیجر بنانا ہے یہ ہماری 4 رو کمپلیٹ ہو چکی ہیں ابھی ہم نے 4 رو بنائی ہیں سیم پروسیجر ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں کرنی بلکل بھی سیم پروسیجر کے تحت یہ بنتا آئے گا یہ ایسے بنتا ہوا ہم اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیویس ہمارا یہ رون کمپلیٹ ہو گیا ہم نے 6 لائن کمپلیٹ کر لی ایک دو تین چار پانچ سکھ رو سکھ رو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نیکسٹ تین چین لیں تین سوری ہم نے 2 چین لینی ہے 2 چین لینے کے بعد ایک اور دو دو کو چھوڑ کے ہم نے بنا لینی ہے سٹیچ کر لینے ایک دو دو سٹیچ لینے ہیں دو سٹیچ یہ دیکھیں ایسے دو کو چھوڑ کے دو کو چھوڑ کے اب ہم نے یہ دیکھ ایک چین اور دو چین لے کے دو ڈبل کریش چھوڑ کے ہم نے ایسے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین پھر ہم نے دو سٹیچ لینے ہے اور دو سٹیچ چھوڑ کے آگے سٹیچ کر لینے ہیں یہ دیکھیں ایسے کر کے ایک دو دو چین لیں گے ہم یہ ہم نے تو بیورز ہم نے سکس رو کمپلیٹ کر لی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اپس صورت پیٹرن ہمارا تیار ہو رہا ہے بہت ہی پیار یہ ایک سویٹر بنے گی جو زیرو سے لے کے 3 4 منت تک کے اچھے کو پہنا سکتے ہیں اب ہم نے ڈیزائن ڈالنے کی لیے چین بنانی ہے جس کے لیے ہم دو چین لے لیں گے اور دو ڈگر کوش چھوڑ کے ہم نے اس کو سٹیچ کر لی نا ہے ایک دو دو ڈگر کوش چھوڑ کے یہ ہم نے سٹیچ کر لیا ایک دو یہ دیکھیں دو ڈگر پریش چھوڑ کے تیسرے پہ ہم نے سٹیچ کر لیا دو ایک دو ایک دو چھوڑ یہ ہمارے کورنر سے پہلے یہ دو سٹیچ رہ گئے ہیں اس کورنر کو اور یہ نیکسٹ والے کورنر کو ہم نے ایسے آپس میں ملا رینا ہے اور ایسے ہی ہم نے دو چین لینے ہیں اور ان دو کورنر کو ملا کے سٹیچ کر لینا ہے ایسے پھر ہم نے دو سٹیچ لینا ہے ایک دو کورنر ہم نے سٹیچ کر لی ایک اور دو پہ ہم نے سٹیچ کر لینا ہے ایک دو سیم دو سٹیچ چھوڑ کے ایک دو 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 سٹیچ چھوڑ دیں گے ہم ایک دو ایسے ہی ہم نے اس پوری روک کمپلیٹ کرنا ہے دو 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 ایک دو ایک ایک دو دو ایک دو ایک دو دو نیکسٹ ہم نے پھر اسی طرح کرنا ہے ان دو کورنر کو آپ میں ملا لینا ہے ایک اور یہ دو اور ان کورنر کو آپ اس میں سٹیچ کر لینا ہے ایک دو 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 چھوڑ کے دو ڈبل کورنر چھوڑ کے نیکسٹ میں ہم نے نیکسٹ جو ہول ہے اس میں ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اس طرح ہمار رون پی کمپلیٹ ہو گئی ہماری یہ رو بھی کمپلیٹ ہو گی یہ رو بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب ہم نے نیکسٹ رو سٹارٹ کر نیکسٹ رو کے لیے ہم نے دھاگے کا کلر چینج کر نا ہے اب ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا دھاگا آپ کو جو پسند ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ایک کی بات نہیں ہے کہ آپ نے white ہی رکھ رکھ آپ یا ڈبل کریش رکھ اور اس سٹیچ میں ہم نے ڈبل کریش بنا لی نیکسٹ نیکسٹ ڈبل کریش ایسے ہی سب چین میں ہم نے ڈبل کریش بنا لی نیکسٹ دو بار ڈبل کریش ہر چین میں ہم نے بنا لی نیکسٹ یہاں پہ ہم تین بار ڈبل کریش لے لی 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 بغل میں یا ہم سیم ہی بناتے چلے جاتے ہیں ڈبل کریش سے ہی اگر آپ بغل کی نیچے بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں باقی ساری رو ہم نے ڈبل کریش بنانا رکھ ہی دو بار ہی بنانا ہے ایسے ہی آپ نے اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لی نیچے ہماری رو کمپلیٹ ہو گئی ہم نے پوری رو میں ڈبل کریش ہر چین میں بنا کے ریڈی کر لیا یہ وائٹ تھا گا یہاں پہ آ گیا اب ہم نے یہاں سے ہی بلو دھاگے کو یہاں سے لے لینا ہے جہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا سیم وہ ہی پروسیجر کریں گے رو بنائی تھی ٹو ڈبل کریش سٹیچ ٹو ڈبل کریش سٹیچ ٹو سٹیچ ٹو سٹیچ لے کے ایسے ہی ہم نے چین بنا لی نی ہے ٹو سٹیچ اور نیکس ہم نے اس کو یہاں پہ اٹیچ کر لینا ہے ایسے ہی ہماری یہ رو بھی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ اس میں چار سے پانچ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں صرف تو کلر بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے وائٹ اور برو بہت پسند ہیں اس لیے میں نے وائٹ اور گلو کا ہی چناؤ کیا ہے ہماری یہ رو بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے ایسے ہی آپ نے بھی کمپلیٹ کر لینی ہے ضرور بنا کر ٹرائ کیجئے گا ایسے کر ہم نے اپنی یہ رو بھی کمپلیٹ کر لی اب ہم نیکسٹ رو پنک دھاگے سے سٹارٹ کریں گے ٹو چین لے لیں گے ٹو چین لینے کے بعد ہر چین میں ہم نے ٹو ڈبل کر کر بنا لینے ہیں اب نیکسٹ ہم نے پھر سے وائٹ کلر کا دھاگا لی نا ہے اس کے le ہم نے دو چین لے لینی ہے اور سیم پروسیجر کے تحت سب چین میں ہم نے دو بار ڈبل کو اشعہ بنانا ہے جیسے ہم نے پہلی رو کو کمپلیٹ کیا تھا ایسے ہی اس کو بھی کر نا ہے تمام چین میں جتنی بھی چین ہم نے بنائی ہیں دو سٹیچ کی بنائی ہیں اس لی ہم اس میں دو بار ہی ڈبل کو اشعہ لیں گے ایسے کر کے آپ نے یہ پوری رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے ہماری یہ رو کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نے بلو دھاگے سے ہی بنانا ہے آگے تین چین لے لینی ہے اور ایسے کر کے ہم نے سب سٹیچ میں سب چین میں دو دو بار لگر کرش لے لینا ہے ایسے ہم نے سب میں دو کرش لیتے ہو جانا ہے کیونکہ ہم نے جو ٹوٹل رو بنانی ہے وہ سیون ہے سات ٹوٹل رو ہم نے بنانی ہے فائف رو ہم نے وائٹ کی بنانی ہے اور یہ سکس اور سیون ٹو رو جو ہم 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 نے بلو سے ہی بنانی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے پوری رو 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 کمپلیٹ کر لینی ہے پھر نیکسٹ رو ہم بتاتے ہیں آپ کو ہم رو بھی کمپلیٹ ہو گئی نیکسٹ ہم نے وہ ہی پروسیجر کرنا ہے جو پہلے کرتے ہوئے آئے ہیں دو چین لے کے دو کرش کے بعد اس کو سٹیچ کر لینا ہے ایسے کر پھر ہم نے یہی رو دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے تو سٹیچ اور ایسے کر کے ہم نے یہ چین دوبارہ بنا لینی ہے اور پھر اس سے نیکسٹ والی رو میں ہم نے یہی دور کوش ین میں بنا کے سیکنڈ رو کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے اب ہم نے یہاں پہ وائٹ کلر دھاگا لینا ہے ایسے ہم نے وائٹ کلر کا دھاگا لے لیا اور دو بار ہم نے یہاں پہ سنگل سٹیچ بنا لینا ہے ایسے اور یہ جو 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 آتا ہے یہاں پہ ایک بار پھر یہاں پہ دو بار اور یہاں پہ ایک بار بار جو ہمارا یہ جوائنٹ آتا ہے یہاں پہ ہم نے ایک بار بنانا ہے اور یہ جو ڈبل کروشہ ہم نے بنایا جب وہ آتا ہے اس پہ دو بار یہ دیکھیں یہ جوائنٹ آیا ہے یہاں پہ ہم ایک بار کریں گے یہاں پہ دو بار یہاں پہ ایک بار اور یہاں پہ دو بار ایسے ہی ہم نے اس رو کو ان تک کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے سنگل سٹیچ بنانے ہے ڈبل کوش یا ہاف ڈبل کوش ہم نے نہیں بنانے موسیقی موسیقی دیکھیں ایسے یہ ہمارا بندہ چلا جائے گا کمپلیٹ کر لی اب ہم یہاں پہ کورنر پہ آئے ہیں کورنر پہ ہم ایک ہی سٹیچ میں دو بار بنائیں گے ایسے اس کے بعد نیکس سٹیچ پھر نیکس ایسے ہم نے اس کا کورنر بنا دینا ہے نیکس یہ نیچے والی سائیڈ ہے اس تمام سٹیچ میں ہم نے ایک ایک بار سنگل سٹیچ بنا لینا ہے ایسے کر کے تمام سٹیچ میں سنگل سٹیچ ایسے کر کے آپ نے یہ رو کمپلیٹ اینڈ پہ کورنر تک آ جانا ہے یہ ہم نے نیچ اور سائیڈ بھی ساری کمپلیٹ کر لی اب ہم یہ دوسری سائیڈ پہ آ گئے ہیں یہاں پہ ہم ہم نیچ 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 سٹیچ ہوتا ہے یہاں پہ سنگل پھر یہ ڈیول کریش آئے گا یہاں پہ ہم نے ڈیول سٹیچ لے لینا ہے پھر یہ جوائنٹ جو ہے یہاں پہ ہم نے ایک بار لینا ہے پھر یہ آگے آگیا ڈیول کریش آگے آگے ہے سٹیچ ہمارا یہاں پہ ایک بار لینا ہوں ایسے ہی ہم نے یہ سائٹ بھی کمپلیٹ کرنی ہے یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لینا ہے یہ رو بھی ہماری کمپلیٹ ہوگی اس سائٹ سے بھی نیچے والی سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے اب ہم یہاں پہ بلو دھاگے کا یوز کریں گے سائٹ ہوگیٹ 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 ہم نے ایک چین لے لینی ہے ایسے ہم نے سنگل سٹیچ کرنا ہے آپ اس سٹیچ کو تھوڑا لوس بھی کر سکتے ہیں ایک سٹیچ چھوڑ کے دوسرے میں سٹیچ کر لیں پھر سیم ہر سٹیچ میں سے سنگل سٹیچ ہم نے گزار نا ہے ایک تو یہ تین میں اب ایک تو تین اب نیکسٹ ہمارا پھر سے آ گیا ہے بٹن بنانے والی جگہ یہ ہم نے ایک سٹیچ لے لیا لوس والا ایک سٹیچ چھوڑ کے دوسرے میں ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا یہ ہے یہ یہ ہے اور اب یہ نیکسٹ ہم نے یہاں پہ بنانا ہے ہم تین بٹن کی جگہ بنا لیتے ہیں باقی سیم ہے سب ہم نے سب سٹیچ میں سے ایک ایک سنگل سٹیچ بناتے جانا ہے اور اس کو انڈ تک کمپلیٹ کر لینا ہے ہماری دو راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے اور یہ نیچے والی سائٹ ایک وائٹ بنائی ہے ایک ہم نے بلو بنائی ہے اور ہم نے یہ بٹن کے لیے ہول چھوڑے ہیں یہاں پہ ہم تین بٹن کے لیے ہول ہم نے چھوڑے ہیں تین بٹن لگا سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ یہ جب بٹن لگیں گے ایک سائٹ دوسری سائٹ کے اوپر ایسے آ جائے گی یہ ہماری بیک سائٹ ہے موسیقی 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 موسیقی